بسم اللہ الرحمن الرحیم مادام کیوری دنیا کی پہلی عظیم سائنس دان خاتون پر لکھی گئی کتاب کا تیروں باب ہے شہرت ریڈیم کی دریافت نے سائنسی دنیا میں ایک حلچل مچا دی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی موجد ماری اسکوڈس کا کیوری تھی جو دنیا کی پہلی مشہور سائنس دان تھی پروفیسر اسکوڈس کی خوشنصیب تھے کہ اس نے اپنی وفات سے پہلے یہ خوشخبری سن لی اور بیٹی کو مبارک واد کا خط بھی لکھ دیا ماری سے ان کی آخری ملاقات زاکو پانے میں ہوئی تھی اب ماری کے سامنے بہت سے مسائل تھے سب سے اول تو وہ اور پیری ریڈیم پر مزید تحقیق کرنا چاہتے تھے دوسرے وہ خود پی ایچ ڈی کی سند حاصل کرنے کے لیے اپنا تحقیقی مقالہ جلد از جلد مکمل کرنے کی خواہش مند تھے تیسرے اسے سائنس کے شہدائیوں نے سائنس کے شہدائیوں سے ملنے اور اس نئی دریافت سے متعلق بہت سے خطوں کا جواب دینے کا وقت نکالنا پڑتا تھا اب ان کا پرانا شیڈ گوشہ خلوت نہیں رہا تھا کیونکہ وہاں لوگوں کا سلاب امرنا شروع ہو گیا تھا انہوں نے اس کے محلے وقوع کا پتہ لگایا تھا دونوں میاں بیوی ملاقاتوں سے بہت گھبراتے تھے اس سے ان کا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا وہ گپ شپ کے قائل نہ تھے لیکن موضوع سخن سائنس ہوتا تو وہ تسلی بخش جواب دیتے تھے مقالہ ماری نے ریڈیم کی دریافت کے چند ماہ بعد اپنا مقالہ مکمل کر لیا اور حسب دستور اس کی تین نقلے ان تینوں پروفیسروں کو بھیج دی جو اس کے ممتہن تھے جون انیس سو تین میں اسے سند ملنے والی تھی ساربون کا حال ماری کے شاگردوں دوستوں اور سائنس کی شائقین سے بھرا ہوا تھا پچھلی نشستوں پر پیری کے علاوہ ڈاکٹر کیوری اور برونیاں بیٹھے تھے بڑی بہن اپنی منیاں کو اس کی شاندار کامیابی پر عزاز حاصل کرتے ہوئے دیکھنے آئی تھی وہ بیس سال قبل گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے اس کے ہمراہ روسی جمنازیم ہائی سکول نہیں جا سکتی تھی جب اس نے تلائی تمغا حاصل کیا تھا ماری تینوں ممتہنوں کے سامنے سٹیج پر کھڑی تھی لگاتار مہنز سے آج اس کے چہرے پر بیس سال پہلے کی سرخی نہ رہی تھی مگر اس کے چہرے کی جازبیت میں کمی نہیں آئی تھی اس وقت وہ چھتیس برس کی تھی اس کے ممتہنوں میں پروفیسر لپ مین پروفیسر بانٹی اور پروفیسر مویسن تھے ماری نے سلجے ہوئے انداز میں ممتہنوں کے سوالات کے جواب دیئے اس نے حسب ضرورت تختہ سے ابھی استعمال کیا اور بعض فارمولیں سمجھائے اس کا مقالہ تابکاری کی تحقیق کے بارے میں تھا اس نے پچ بلینڈ سے ریڈیم کو جدا کرنے کا طریقہ معلوم کر لیا تھا یہ ملک کی بلکہ دنیا کی ایک اہم ترین دریافت تھی اور محقق دنیا کی پہلی بڑی سائنس دان خاتون تھی ممتہن اس کے جوابوں سے بہت مطمئن ہوئے اور اسے ڈاکٹریٹ آف فیزیکل سائنس کی سنت ادا کر دی اور مبارک بات بھی دی لندن کی دعوت ریڈیم کی دریافت کی خبر لندن پہنچ چکی تھی اور وہاں کے سب سے بڑے سائنٹیفک ادارے رائل انسٹیٹیوٹ آف لندن نے دونوں میاں بیوی کو ریڈیم پر لیکچر دینے کے لئے مدو کیا یہاں ان کا بہت شاندار استقبال ہوا ماری دنیا کی پہلی خاتون تھی جو بطور محقق اس انسٹیٹیوٹ میں آئی تھی پیری نے اپنی اور اپنی بیوی کی طرف سے لیکچر دیا اور فلم کے ذریعے ریڈیم کی تابکاری کے اثرات پر روشنی ڈالی تمام لندن ریڈیم کی موجد اور اس کے شریک حیات کو دیکھنا چاہتا تھا ماری کے عزاز میں کئی جلسے ہوئے ماری ہمیشہ سادہ لباس پہنتی تھی اس کے پاس نہ زیادہ کپڑے تھے اور نہ اسے زیادہ کپڑوں کا شوق تھا وہ اسے فضول خرچی سمجھتی تھی اس سادگی میں بھی وہ عظیم نظر آتی تھی اس سفر میں ان کی ملاقاتیں کئی مشہور سائنہ دانوں سے ہوئیں ان میں سے ایک ریڈیم کی ان گیسوں کے متعلق مقالعہ لکھ رہے تھے جو اس سے خارج ہوتی ہیں ماری اور پیری ان سب سے مل کر بہت خوش ہوئے کیونکہ کسی سائنسی موضوع پر گفتگو ان پر آوے حیات کا کام کرتی تھی اور اس سے ان دونوں میں نئی زندگی سرائط کر جاتی تھی پیری خود ریڈیم گیس کے اخراج اور اس کی حرارت کے متعلق اپنا مقالعہ لکھ چکے تھے بلکہ اس کا تجربہ بھی انہوں نے انسانوں اور حیوانوں پر کر لیا تھا سائنس کی اس شاہی انسٹیٹوٹ کے سائنسدان ان دونوں سے مل کر اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے متفقہ طور پر ان کو اپنے ملک کا سائنس کا سب سے بڑا عزاد ڈیوی میڈل دینے کا فیصلہ کیا اور دعوت نامہ بھیج دیا ماری کی صحت اچھی نہ تھی اس لیے پیری تنہا لندن جا کر میڈل لے آیا یہ سونے کا ایک بڑا تمغہ تھا اب ان دونوں تنہائی پسند خاموش کارکنوں کی شہرت پھیلنے لگی ریڈیم کے نسخے کی درخواست ریڈیم کا نام اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر کئی ملکوں نے اس کے کارخانے بنانے کا تحیہ کیا ریڈیم کے وجودوں کی طرف سے عام اجازت تھی مگر اس کا طریقہ معلوم کیے بغیر کارخانے بیکار تھے آخر امریکہ کے انجینروں نے فیصلہ کیا کہ وہ موجدوں ہی کے نسخہ بھیجنے کی درخواست کریں موجدوں ہی سے نسخہ بھیجنے کی درخواست کریں چنانچہ خط لکھ دیا گیا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کچھ شرائط بھی پیش کی تھی یا نہیں یہ کہنا دشوار ہے کہ کسی اور موجد پر اس قسم کی درخواست کا کیا رد عمل ہوتا لیکن ماری اور پیری خط پڑھ کر اس طرح خاموش ہو گئے جیسے کوئی بات ہی نہ تھی پھر کچھ سوچ کر پیری نے ماری کو بتایا کہ اب ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں پہلی تو یہ کہ یہ نسخہ بغیر کسی معافظہ کے دے دیا جائے اور دوسری یہ کہ اسے پیٹنٹ کرایا جائے ماری نے کہا کہ پیٹنٹ کرانا سائنسی اصولوں کے خلاف ہے سائنسدان اپنی تحقیقات کو فوراں شائع کرا دیتے ہیں اگر ریڈیم کی تحقیق کے ساتھ مال فائدے کا امکان ہے تو یہ محض اتفاق ہے پیری ماری کا جواب سن کر بہت خوش ہوا اور اسی رات اس نے بفیلو امریکہ کے انجینئر کو بغیر کسی معافظے کی شرط کے نسخہ بھیج دیا بلکہ اس کے متعلق تمام معلومات بھی فراخدیلی سے فراہم کر دی دونوں سائنسدانوں کی اس فیاضی سے ریڈیم کی سنت کو بہت فائدہ ہوا سنا ہے کہ آج تک اس خارخانے میں اسی نسخہ کے مطابق کام ہو رہا ہے یہ فیصلہ پیری اور ماری کی زندگی کا بہت اہم فیصلہ تھا کیونکہ غربت اور ہمارت کے علاوہ یہ اصول اور سودے واضی کا بھی سوال تھا معاشی فارغ البالی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں قدم قدم پر تکلیف تھی نہ وہ حسب منشاہ لباٹری بنا سکتے تھے نہ حسب خواہش تحقیقی کاموں میں وقت دے سکتے تھے اور نہ ان میں کوئی معاون رکھنے کی استطاعت تھی اس وقت دولت ان کے قدموں میں لوٹنے کو تیار تھی زندگی کی تمام آسائشیں ان کے سامنے نچاور ہونے کو پیش پیش تھیں مگر یہ دونوں بلند کردار کے مالک اور باوصول انسان تھے انہوں نے وہی راہ اختیار کی جو ایک مخلص سائندان کو زیب دیتی تھی اس بڑے فیصلے کے بعد دونوں نے اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کی اور اس خوشی میں جنگل کا رخ کیا جنگل بھی قدرت کے فیاضانہ حسن سے معمور تھا سر سر جھومتے درخت بہتے چشمیں پھولوں کی رنگینی اور ان کی قلبی مسررت اور سکون سے گھل مل گئی انہوں نے جی بھر کر سیر کی ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے وہ ہاتھوں میں سر تہنیاں اور جنگلی پھولوں کے گچھے لے کر گھر واپس آ گئے اسی زمانے میں سویڈن سے بھی دعوت نامہ محسوس ہوا اسٹاک ہوم یونیورسٹی نے انیس سو تین کا آدھا نوبل پرائز ماری اور پیری کو اور آدھا ہینری بیکرول کو دینے کا اعلان کیا یہ تقریب دسمبر انیس سو تین میں منقض ہو رہی تھی نوبل انعامات کا سلسلہ انیس سو ایک میں جاری ہوا یہ بہت بڑا عزاز ہے یہ انعام سویڈن کا بادشاہ خود اپنے ہاتھ سے مرحمت کرتا ہے اس وقت ماری اور پیری صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں جا سکے اس عزاز کے ساتھ مالی انعام بھی تھا جس کے وصول ہونے پر پیری کو دو جگہ ملازمت کرنے کی ضرورت باقی نہ رہتی لہٰذا اس نے اپنی ایک جگہ تو اپنے ایک قابل شاگرد کو سونپنے کا پروگرام بنا لیا اور لیوارٹری کا کام سنبھالنے کے لیے ایک معاون کا بھی انتخاب کر لیا نوبل پرائز کے انعام کی خبر سے دونوں میاں بیوی کی قابلیت مسلمہ ہو گئی اور پیرس یونیورسٹی کی اکیڈمک کانسل کے ڈائریکٹر کے مشورے اور سفارش سے حکومت نے ساربون میں پیری کیوری کے لیے خاص جگہ بنائی جو اس کے مزاج کے مطابق تھی اور جہاں اسے اپنے ذوق کے مطابق پڑھانے کی مکمل آزادی تھی نیا تقرر پیری ساربون کا پروفیسر مقرر ہو گیا مگر اسے ایک مشکل پیش آئی وہ یہ کہ اس کے لیکچر تو ساربون میں ہوتے تھے مگر وہاں لیوارٹری نہ تھی وہ لیوارٹری کو بہت اہمیت دیتا تھا اس کی خاطر تو اس نے ایک سال پہلے فرانس کا ایک عزاز لیجن آف آنر جو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ مجھے خطاب سے زیادہ لیوارٹری کی ضرورت ہے چنانچہ اس نے یہاں بھی پروفیسری کا عہدہ قبول کرنے سے معذرت چاہی مگر اب یونیورسٹی ایسے قابل شخص کو کیسے چھوڑ سکتی تھی لہذا اس نے فوراں فنڈ مہیا کیا گیا جس کے ذریعہ لیوارٹری کے ڈائریکٹر اور دو مددگار مقرر کیے جا سکتے تھے چیف ڈائریکٹر کا عہدہ ماری کو سونپا گیا یہ انتظام پیری کی مرضی کے مطابق تھا ایک سال گزر گیا دسمبر انیس سو چار میں ماری کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی اس کے گھنے بال اور نیلگوں آنکھیں تھیں اس کی پیدائش سے گھر بار میں رونک آ گئی ماری نے چند ماہ بعد چیف کا عہدہ سنبھال لیا وہ ابھی تک سیورے کے سکول میں ملازمت بھی کر رہی تھی جہاں وہ سویڈن کی واپسی کے بعد مولمہ مقرر ہوئی تھی پیری نے پی سی این سکول کی پرانی لیوارٹری نہ صرف برقرار رکھی بلکہ اس میں ایک اور بڑا کمرہ شامل کر لیا تاکہ وہ اپنے طلبہ کی مدد سے اپنی پسند کے مضامین سے متعلق تحقیق کر سکے یہ مضامین فیزکس آف کریسٹلز اور کریسٹل اور لا آف سیمیٹری کے متعلق تھے قانون تشاکل لا آف سیمیٹری اور فیزکس آف کریسٹل طبیعت قلم قلم کی طبیعت اب پیری کو اپنا پرانا سکول اور بوسیدہ شیڈ چھوڑنا پڑا دونوں میاں بیوی نے مشکلات کے باوجود یہاں خوشیوں سے بھرا پورے ایام گزارے تھے یہ شیڈ ان کی مسررتوں کا گہوارہ تھا پیری کی الویدائی تقریب بہت مؤثر تھی اس نے رقت امیز آواز میں اپنی اور اپنی بیوی کی طرف سے سب کو خداحافظ کہا ان کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کیا خصوصاً سکول کے ڈریکٹر کا جن کی ہمدردی سے انہیں تحقیقی کام کرنے کی سہولت مجسر آتکی اور ریڈیم کی دریافت ممکن ہوئی اب پیری کو اکیڈمک کانسل کا میمبر بھی منتخب کر لیا گیا جس کی وجہ سے اسے ایک کمرہ اور مل گیا وہاں وہ مزید تحقیقاتی تجربے چند ہوشیار طلبہ کی مدد سے کر سکتا تھا اس نے سب سے پہلے ایک ہوشیار سائنستان کے ساتھ مادنی پانی کی گیس پر تحقیق شروع کی اور اسے شائع کر آیا اتنی مصروفیات کے باوجود دونوں اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتے تھے جب وقت ملتا پیری آئرین کو اپنے ساتھ سیر کو لے جاتا اس کے تمام سوالات کا محبت اور نرمی سے جواب دیتا اور اس کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی تھی اس وقت پیری کی دماغی قوتیں پوری طرح اُبر چکی تھی وہ طبیعت کے نظریوں پر دلائل کے ساتھ اقل مندانہ بحث کر سکتا تھا وہ طبیعت کے تمام حصول اچھی طرح سمجھتا تھا اور ان کا گہری نظر سے متعلق کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا عملی تجربوں کا شوق تو اسے شروع ہی سے تھا اب مسلسل مشق سے اس کی مہارت بہت بڑھ گئی تھی وہ اپنے تجربوں کی کامیابی پر ایک فنکار کی طرح خوش ہو جاتا اس کا چہرہ دمکنے لگتا اور اس کی نیلگوں آنکھوں میں مزید چمک پیدا ہو جاتی پیری کا نوبل لیکچر 1905 میں دونوں میہ بیوی نوبل پرائز وصول کرنے سٹاک ہوم گئے وہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا موسمِ گرمہ کی تاتیلات میں زیادہ تر لوگ باہر گئے ہوئے تھے اس لیے مکمل سکون تھا البتہ ملک کے مشہور سائندان پیری کا نوبل لیکچر سننے آئے تھے قائدے کے مطابق اس انام کے حاصل کرنے والوں کو اپنے مضمون کی وضاحت کرنی ہوتی ہے پیری نے یہ لیکچر اپنی اور اپنی بیوی کی طرف سے دیا سویڈن جا کر یہ دونوں بہت خوش ہوئے اور انام کی رقم ان کے بروقت کام آئی پیری نے اپنے نوبل لیکچر کے خاتمے پر امید ظاہر کی کہ ہماری تخلیق سائنس کے فروغ کا سرچشمہ ہوگی اور تعمیری کاموں کے لیے وقف ہوگی